ستوڈنٹس اس ایکسرسائز کے یہ تیسری کلاس ہے اور کویسٹن نمبر فور اور فائف لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے سوال کیے تھے کویسٹن نمبر سکس رہتا تھا اور اس کے بھی کچھ سکس پارٹس ہے لیکن میں نے یہ تین پارٹس جو کی پوری ایکسرسائز کو کور کر لیتا ہے یہ تین پارٹس میں نے اس میں سے لیے میں اس کو سوال کر لیتے ہیں چپٹر ہمارا ہوئی ہے الڈجابرک فرمولا ایکسرسائز بھی ہوئی ہے اور یہ لاسٹ کوئیسٹن ہے اگر ہم یہ تین پارٹس کر لیتے ہیں تو ایکسرسائز ہماری ختم ہو جائے گی ٹیک ہے ایک کوئیسٹن نمبر اس والے کو سوال کر لیتے ہیں یہ اس میں یہ دیکھئے کہ فور کامن ہے اس کوئیسٹن کے اندر تو فکٹرائز کرنا ہے ہم نے اس کو ان کے کامپننٹس میں تھوڑنا ہے اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی جتنا ہم اس کو توڑ سکتے ہیں تھوڑ دیتے ہیں پھر کوئی چیز کے اندر کینسلیشن ہو جائے گی جو کینسلیشن کے بعد جو آئے گا وہ ہمارا انصر ہوگا تو اس میں دیکھیں فور کامن ہے تو یہ فور کامن لے لیں گے یہ ایکس مائنس تری ہو جائے گا یہ فور ایکس مائنس فور تریز اٹفیل ہو جائے گا ڈیوائیڈز میں یہ فارم کرنی ہو جائے گا جو dissz-dسکور یوو سکار مائنس 3 سکوئر بن جائے گا یہ والا x سکوئر مائنس 3 سکوئر تو a سکوئر مائنس b a plus b into a minus b تو میرے پاس آ جائے گا x plus 3 into x minus 3 اس سے یہ چیز آ جائے گی ٹھیک ہے یہ میں نے ادھر شو بھی کیا وہ ہے اور اگر آپ ایک سٹپ بڑھانا چاہیں گے تو بڑھا سکتے ورنہا ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایک سٹپ بڑھانا چاہیں گے تو بڑھا بھی سکتے ہیں ادھر وائس کی کوئی ایسے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھیں x سکوئر مائنس 3 سکوئر ہو جائے گا تو a سکوئر مائنس b اس کو فرمون لگ جائے گا یہ ابھی ڈیویجن کو ہی رہنے دے اس طرح سے ہیں اس میں 2 کامن ہے 2 میں کامن لے لیتا ہوں یہ میرے پاس 9 بچے گا اور مائنس 2 کامن نکل چکا ہے تو x سکوئر بچ جائے گا ڈیوائیڈڈ بائی یہ فیکٹرائز کیجے گا اس کو بھی تو یہ بریکن ڈیویجن ڈیویجن ڈیویڈ ٹرم یہ question number 4 کے اندر ہم نے یہ پارٹ کیا ہوا تھا یہ x پلس 3 whole square اس میں سے آتا ہے اگر آپ اسے بریکن ڈیویجن ڈیویجن ڈیوڈ ٹرم کریں گے تو یہ آپ کی پاس آ جائے گا دیکھیں میں اس کو کر کے دے جاتا ہوں یہ دیکھیں x square پلس سکس ایکس پلس نائن تو یہ ایکس آہ سکوائر پلس تری ایکس اگزیٹل ہی پارٹ ہم نے کیا ہوا تھا اس طرح سے پلس نائن ملٹیپلیکیشن سے نائن ایکس سکوائر آنا چاہیے اور ایڈیشن سے سکس ایکس آنا چاہیے تو یہ دو ترمز کو ہم نے بریکن دے میڈل ترم سے ہم نے کیا اس طرح سے ایکس آپ کے پاس ایکس انٹو ایکس پلس تری ہو جائے گا پلس تری کامل ہم لے لیں گے ان دون میں سے تو یہ ایکس پلس تری بریکن سے جو باہر ہے وہ ایکس پلس تری آ رہے ہیں اور یہ ایکس پلس تری آپ کے پاس ہی آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کی جگہ میں کیا کر لیتا ہوں ایکس پلس تری اور n2 ایکس پلس تری اس طرح کیسے ٹھیک ہے ایکس پلس سیکس پلس نائن یہ آپ اسکو کریں گے تو بہت لمبا چھوڑا ہو جائے گا تو اس لئے آپ اسکو شوٹ کٹ میں اس طرح کیسے کر سکتے ہیں یہ رف رف ورک میں کر کے آپ کے لئے سپیس بچت ہو جائے گی رف ورک جو جگہ سپیس بھریں گے اس کے اندر اس کو سال کر کے جیسے میں نے یہ ادھر رف ورک کے اندر سال کیا اور ادھر اس کانسر لکھ دیا اس طرح سے اس کو بھی آپ رف ورک کے اندر سال کر کے اس کانسر یہاں پر لکھ دی جائے گا ٹھیک ہے اچھا فردر یہ بھی آگے جا کے ہوگا جو کہ بھی ہم کریں گے اوکی یہ آپ کے پاس آ جائے گا ادھر سے یہ 4 into x-3 divided by ایک کام یہ کریں تو طلعہ سے شورٹ کر دیں اس کو x-3 x-3 cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جو باقی بچے گا وہ 4 upon x-3 آ رہے ہیں اس کو multiply کیجئے گا یہ جب multiply کر دیں گے division سے multiply اس کا ریسی پروکل آ جائے گا یہ اوپر چلا جائے گا x-3 اور x-3 یہ اوپر چلا جائے گا اچھا 2 and 2 اچھا اس کو بھی formula کر دیجئے گا یہ 9-x² جو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس 3²-x² ہو جائے گا formula بن جائے گا تو a plus b یعنی 3 plus x اور a minus b 3 minus x ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کی جگہ میں کیا 2 اور اس کی جگہ میں 3 plus 6 اور 3 minus 6 یہ لکھ لیتا ہوں 3 plus x x plus 3 بھی لکھ سکتے ہیں 3 plus x اور 3 minus x ہمارے پاس یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں جو cancellation ہو سکتی ہے ابھی فیلحال جو ہم کر سکتے ہیں x plus 3 کو x plus 3 کے ساتھ cancel کیجئے گا یہ x plus 3 ہے اور یہ بھی x plus 3 ہے 3 plus 6 اور x plus 3 میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس کو بھی ہم اس کے ساتھ cancel کر دیں گے یہ 2 and 2 2 and 2 is a 4 بچے گا تو ہمارے پاس اوپر صرف 2 بچ جائے گا اوپر صرف 2 آ رہے ہیں اور نیچے 3 minus x آ رہے ہیں یہ بھی cancel یہ بھی cancel سارا cancel 3 minus x this is the final answer of this question ٹھیک ہے تو یہ part ہم نے اچھے جو question number 4 اور question number 5 اور 6 میں فرق اتنا ہے کہ اس میں ہم نے addition اور subtraction subtraction کی تھی یہاں بھی ہم multiplication and division کو solve کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں division آ رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ multiplication پھر اس کے اندر آ رہی ہے تو یہ part ہم اس کے اندر کریں گے ٹھیک ہے next question میں ذرا مٹھا جیتا ہوں next question کو solve کر لیتا ہے x کی 6 minus y کی 6 x کی 6 minus y کی 6 divided by x square minus y square ok divided by x کی 4 plus x square y square x کی 4 plus x square y square plus y کی 4 plus y کی 4 یہ question ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر ہم formula link بنا سکتے ہیں اس کے اندر وہ formula ہمارے پاس آ جائے گا اس کا دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم چلیں اس کو یوں کر لیجئے گا یہ ہمارے پاس آ جائے گا x cube whole square ہو جائے گا minus y cube whole square ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں دوسرا method ہم ایک اور method بھی کر سکتے ہیں دونوں اس سارے چیزیں آپ کے پاس یہ option available ہے you can use these option آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ x square whole cube minus y square whole cube اس سے x کی 3 to the 6 minus y کی 3 to the 6 upon x square minus y square یہ divide ہے تو اس کو multiply کر دیں گے یہ one upon میں ہو جائے گا کیونکہ division سے نے multiply کیا تو یہ one upon x کی 4 plus x square y square plus y کی 4 ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو further ہم solve کرتے ہیں ہو سکتا ہے کیا چیز ہمارے پاس آ سکتی ہے اگر نہیں آتی تو یہ breaking the middle term سے اس formula کو بھی ہم کھول سکتے ہیں sorry by completing the square formula سے ہم اس کو کھولیں گے وہ بھی ہم اس کے اندر کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں کیا situation بنتی ہے یہ a cube minus b cube ایک formula ہوتا ہے تارہ دیکھ لیجئے گا a cube minus b cube ایک formula ہوتا ہے a minus b into a square plus a b plus b square یہ formula ہے یہ formula ہے ٹھیک ہے تو اس formula کو جب ہم apply کریں گے اس کے اوپر تو یہاں پہ a آپ کے پاس جو بند رہا ہے وہ x square بند رہا ہے کوئی نظر آ رہا ہے a آپ کے پاس x square یعنی a cube a آپ کے پاس x square بند رہا ہے b آپ کے پاس y square بند رہا ہے تو ہم جہاں جہاں a استعمال ہو رہا ہے وہاں پہ ہم a square لگا دیں گے جہاں b استعمال ہو رہا ہے وہاں b square لگا دیں گے کہ یہاں پہ formula جو بند رہا ہے اس میں a کی جگہ x square لکھا ہے دیکھیں a cube تو یہ cube تو یہ ہے اور a کی جگہ x square ہے اس طرح سے minus b cube cube تو یہ ہے اور b کی جگہ y square ہے ٹھیک ہے تو میں یہ formula کھول دیتا ہوں یہ میرے پاس آ جائے گا یہ یہ a جسے یہ a minus b minus b b میرے پاس کیا ہے y square یہ a minus b into a square a square کا مطلب کیا ہوگا x square کا square ہو جائے گا یعنی a میرے پاس کیا ہے x square ہے اور یہ a square ہے تو x square کا square ہو جائے گا plus a b تو plus a میرے پاس کیا ہے x square b میرے پاس کیا ہے y square تو plus a b ہو جائے گا plus b square b میرے پاس کیا ہے y square اور یہ b square ہے تو y square کا square ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے میرے پاس آ جائے گا اوکے یہ میرے فرمولہ divided by x square minus y square یہ میرے پاس یہ والا گیا multiplied by 1 upon x کی 4 plus x square y square میرا خیال ہے آپ لوگوں کو نظر نہیں آرہا plus y کی 4 یہ y کی 4 x کی 4 plus x square y square plus y کی 4 plus y کی 4 اب آپ اس کو فردر کھول دیں یہ x square اور یہ x square minus y square دونوں کینسل ہو جائیں گے اچھا اس سے بھی آپ کے پاس آ جائے گا یہ x کی 4 آ رہا ہے x کی 2 to the 4 plus x square y square ہو جائے گا plus y کی 2 to the 4 plus y کی 4 دیکھیں یہ پھر divided by آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں multiplied by کیونکہ یہ تو ختم ہو گیا 1 upon x کی 4 plus x square y square plus y کی 4 یہ اور یہ آپ اس پہ cancel ہو جائیں گے you got the result 1 1 is the answer ٹھیک ہے یہ finally آپ کی پاس answer آ جائے گا last question ہے اس کو solve کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ exercise ہماری ختم ہو جائے گی اس کو ظاہر ہے اس کو abandonment کر لیجئے گا یہ آپ کی پاس آپ ویڈیو کو pause کر کے یا اس کو دوبارہ rewind بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ question تھوڑے سے مشکل ہے کیونکہ اس میں ظاہر ہے factorization آ رہی ہے جو کہ آپ لوگ پہلے کر رہے نہیں اب لوگوں نے وہ factorization آگے جا کے factorization ہم کریں گے اس کے اندر اچھا اگر آپ لوگ کو سمجھ نہیں آ رہے تو میرے دوسری ویڈیوز ہے اسی اس کے اندر تو فکرائزیشن کی ویڈیوز پہلے دیکھ لیجئے گا پہلے فکرائزیشن کی ویڈیوز دیکھ لیں اس کے بعد پہ سمیلیفیکیشن والے جو questions ہے اس کو solve کیجئے گا یہ question last one ہے اور x square by y into x plus y یہ multiplied by dot جو لگا با ملٹی پلکی کیشن کے سیمبل ہے x square plus x y x square plus x y divided by y into x plus y اور divided by x square minus x divided by x y minus 2 y ٹھیک ہے اب ان میں factorize کیجئے ان میں x common ہے تو x common لے لیتے ہیں تو میرے پاس x بچے گا plus x common نکل چکا ہے تو y بچ جائے گا یہ ویسے y into x plus y simplification ہو جائے گی cancel ہو جائے گا یہ multiplication ہے x x common x x common یہ آپ کے پاس آجائے گا y into x plus y یہ والا multiplication ہے اس کو multiply کیجئے گا division ہے اس کو multiply کر دیں گے یہ اوپر چلا جائے گا اور اوپر جا کے اس میں سے ہم y کو کامل لے لیں گے تو x آجائے گا minus 2 ٹھیک ہے یہ اوپر جا کے کیونکہ reciprocal لگا دیں گے division کو multiply کی تو reciprocal لگ جائے گا y common لے لیں گے اس میں y common x minus 2 بچے گا divided by یہ x common ہے دونوں میں تو ادھر x بچے گا ادھر 1 بچے گا x minus 1 یہ ہمارے پاس آجائے گا ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو cancellation ہو سکتی ہے وہ یہ ہے یہ x plus y x plus y cancel out ہو جائے گا x plus y x plus y cancel out ہو جائے گا یہ y اور یہ y cancel out ہو جائے گا اس طرح سے یہ x اور یہ x cancel out ہو جائے گا and there is nothing more to be cancelled yes ایک ہمارے پاس x upon y بچے گا اور ہمارے پاس صرف یہ دونوں چیزیں بچ رہی ہیں تو x into x minus two divided by y into x minus one this is the final answer مزید اس میں کوئی simplification possible نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جب اس میں cancel out ہو سکتی ہے لہٰذا ہمارے پاس final answer یہ آگیا اور اس طرح سے یہ جو exercise ہیں finally ہم نے اس کو ختم کیا next ویڈیو کے اندر نشاء next exercise کے ساتھ topic یہی continue ہوگا next exercise کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے موسیقی